موسیقی تم نہاق ٹکڑے چنچن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو شیشوں کا مسیحہ کوئی نہیں گیاس لگائے بیٹھے ہو کیا پاکستان بار بار آنے کی اور یہاں کچھ فلاحی کام کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے تم جتی دور چلے جاؤ مٹی تمہیں ضرور بلا گیا کس علاقے میں زیادہ آپ نے نوٹ کیا پاکستان کے یہ ہو رہے ہیں یہ صرف پاکستان کے لئے یونیک نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہمارا پاکستانی کریکٹر بھی نہیں اس کا تعلق ریلیجن سے بھی نہیں ہے نہ کسی کلچر سے قانون کہیں آپ نے دیکھا کہ اتنا سخت ہو کہ کوئی حرابل اگزامپل کوئی بن جائے یا کس مول کا قانون آپ کو اتنا افیکٹیو لگا کہ اگر کوئی کر بھی جاتا ہے اپنی ایک سکنس پر یہ حرکت تو اس کو بہت سخت پرائس پی کرنی پڑی ہو کیٹی پائپر جو ہے وہ سبیٹی پیپر جو ہے وہ سبیٹی ٹویٹی پیزنٹر شورٹ رلیشنشپ ایک سمبڈی تو اس بےوکوف انسان نے ارینج جو بھی ان بیوکوف انسان نے اس نے اس کو سالٹ کیا ریپ کیا پھر انسان نے اس پہ تحضاب موسیقی موسیحہ کوئی نہیں کیاس لگائے بیٹھے ہو آج جگر فیض صاحب ہوتے تو کم از کم ان کو اتنا سکون ضرور مل جاتا کہ میں نے آج شیشوں کا ایک موسیحہ دھوم لیا ہے خواترین و حضرات جس شخصیت کے ساتھ میں بیٹھا ہوں وہ روتی چہروں میں مسکرات بکھیرتا ہے وہ مایوس زندگیوں میں زندگی کی کرن ڈالتا ہے وہ اپنے تمام تر کمفرٹس کے ساتھ پاکستان کے باہر رہتا ہے لیکن اس کا دل پاکستان میں کھچا رہتا ہے اور وہ یہاں آتا ہے اور بیلو سے خدمت کرتا ہے یہ وہی مرکزی کردار ہے جس کے اوپر پاکستان کی پہلی آسکر بننگ ڈاکیمنٹری فلم سیونگ فیش جو بنی ہے اس کا مرکزی کردار نامور پلاسٹک سیجن ڈاکٹر محمد علی جواد میرے آج کے مہمان ہیں ان سے گفتو کرتے ہیں سالیکن ڈاک ساب اور شکریہ بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے ایک کہاوت ہے کہ آپ کو پاکستان کے باہر رہتا ہے لیکن آپ کو پاکستان کے باہر باہر آنے کی اور یہاں کچھ فلاہی کام کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے پاکستان کے رومینز میرے ساتھ اس ویری ٹیپ جب میں لیں ہم نے فرمہنی بڑے مرتبت کچھ ایک رقیسی جریجی مگی تھی جوانے میں جولوک ساب کے شکریہ جیسے لگر جلا لگ ساب کے بہتا ہے ویوڈریا ونید اللکھ لیکن 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 haven't ever been able to disconnect myself یہ لہتانکم نے قسط میں جارہ بھیIch جو متھی چیز شکل عش faded متھی تکے جاتے میکٹیcies جیسے پہلے پر میند میںů میں ہوک원 ہے اسirensے کے بعد اسنے گائیں کہ اب جب اپنی زندگی تھوڑی سٹیبلائز ہو رہی ہے بچے بڑے ہوکے ہیں سکولوں کالجوں میں جا رہے ہیں I have acquired some skills اور وہاں پہ there's a routine however if I translate that routine work into Pakistan wherever it was required maybe I could contribute a little bit تو پاکستان سے محبت انسطر وہ تو is unconditional now لیکن to demonstrate in a meaningful manner کہ واپس آنا اور barbecue tonight کے تکے کھا کے you know بریانی کھا کے it has to become more productive for us for me پاکستان سے باہر جو پاکستانی رہتے ہیں کسی بھی ملک میں رہتے ہیں یقین یہ جذبہ تھوڑا بہت تو ہر ایک میں ہوتا ہے کچھ میں زیادہ ہوتا ہے کچھ میں کام ہوتا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا یا میری ذاتی observance یہ ہے کہ عموماً یعنی چیک بک پولیسی ایک ہوتی ہے مطلب عموماً چندے دے دیئے کسی بھی نیک کام کے لیے پیسہ بھیج دیا فننگ کر دی لیکن practically وقت نکالنا وہاں کی ایک مشینی تیز رفتار زندگی سے اور پھر یہاں آنا یہاں پہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں facilitation's proper نہیں ہوتی ہیں اب تو law and order کا بھی مسئلہ کافی زیادہ ہوتا ہے تو میرا مطلب ہے کہ اب بھی وہاں سے کسی بھی اچھی اورگنیزیشن کو اچھی خاصی رقمیں تو بھیج سکتے تھے بار بار آنا جو ہے یہ I think this is a very important point I think پیسے دیانا is a very easy bit چیک کو نکالی آپ سمجھے دیکھ آپ کو جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے جو بھی آپ کے احساس ہے آپ نکھا I'm done with but I had a very interesting experience جب ارتھکوئک آیا دوہ دار پانچ کے اندر تو میں نے ہائی کمیشن کو کانٹیکٹ کیا I said listen we are کرپا پاکستانی ڈاکٹرز پاکستانی UK کے اندر who are quite few پلاسک سرجن and orthopedic سرجن اور چن لوگوں نے ارتھکوئک کی انجوریز میں چوہ ان کے ساتھ ہاتھ ساتھ ہوئے بارتالیت کھنٹے میں جیس نے ماننا وہ مر جائے گا وہ تو یاد ہیڈ انجوریز مر جائے گا یا سیویے چیز انجوری سے مر جائے گا اس کے بعد جو انجوریز ہوں گی وہ چیز انجوریز commands got the teams going اور اس تجتے آپ اپنے دلائے چھائے لوگ کی اپنے دلائے کے لئے garat میں نے اور لوگ کی ان کی بھر کر سکتہ رہے ہیں کیا کوئی چھسنا کی انہ کی بحرات ہائیں اور اس کا prix احacho کریں گے ان Tschau عادل اختبراکdiione تو سکتہ سکتہ آر temارتر عنہ اندرب سے دلا لوگ easily فالہ بار隊 برحمتкус niesam's to your society was profound and these were the skills which we we have we think is a you know it's a taken for granted but it was badly needed that time that really stimulated me we went carried on that project for nearly two months islamic helping charity uk based they helped us to sort of support the teams and uske baad joha wo i just felt ke ek johana i was really feeling the things it's kind of kind of i was really feeling the pain abo baapis chale a guy us he an routine this acid victims یا تیز آپ سے جلنے والی خواتین کا یہ ایک بڑا بہیمانہ سا پاکستان میں کلچہ کچھ علاقوں میں ہے اور ظاہر ہے اس پہ آپ نے بہت کام دیتی ہے یہ رخ کہاں سے آیا یہ آئیڈیا کب آیا یا یہ خبر سب سے پہلے کم ملی کہ میں یہاں پہ کچھ کر سکتا ہوں اور آپ آگئے اس کوئنسیٹس میں چلسی ویسنیسٹر جس پتال ہے لندن کا یہ ایک بانز یا نیت ہے لندن کا چلسی بانز یا نیت ہے اور ایک میری مریز جو کہ now she is quite a famous lady کہ انہاں اس کی تی پیپر کی تی پیپر جا ہے وہ ایک بانز یا نیت ہے 23 year old TV presenter short relationship with somebody تو اس بے وکوف انسان نے arrange جو بھی in between اس نے اس کو sold کیا ریپ کیا بیچاری کو اور پھر اس انسان نے اس پہ تہزا پکھوایا broad daylight لندن میں فنچلے میں اچھا مطلب میں گورے کے موقع بیسا سے کام کر I have never come across anything so میرا the first fear was کہ oh my god I hope this is not a Pakistan has done it thank god it was not it was an african adventure anyway when I saw ketty in the hospital and then I looked at this face I said oh my god what am I going to do this was اور وہ تی تیو مطلب کیا اس پکا سیچویشنو سکیو she was psychologically very upset and it was a very deeply wounded person and she wanted to commit suicide and he said ایکی میری پاس چیز او میرا فیسے you know he's taken my dignity and wants to take my face off as well so it was a very difficult challenge to be honest so جب ہم نے اس کو چھوڑا اور investigate کیا who is this girl so we googled her and we found this Katie Powers my god what are we going to do anyway so what I did I went and spoke to her I said listen we got a problem we gonna deal with it however at that time I had used a new artificial skin اچھا ایک one stage کے اندر ایک body کے different parts میں نے اس کی کچھ رزلس میرے پاس اچھے سے تو I had some experience so جب میں نے اس کو آپ normally کرتے یہ ہیں کہ فیشل انجوریز میں یا برنس کے اندر وہ بس پتیاں لگاتے ہیں پتیاں لگاتے ہیں دو تین ہفتے چاہر ہفتے کے بعد جو تھوڑا بہت ہیل نہیں ہو دیگر آپ آپ گراف کر دیتے لیکن وہ process جو وہ progressive رہے I was in a different approach so I was very proactive I was very aggressive I said I will not let this beast eat this whole thing so took out a theater did world who had a lot of experience with this I wanted to make sure that I am doing the right thing to professor on Europe and America I have told my program and plan to do this one stage the whole phase so this is a great idea good luck but we have never done it so I did and thank God somebody was smiling at me but I think we were very careful did so well so she required four sort of surgeries so she did one stage that was a unique part and she is back modeling she runs on TV show she is the first girl in the world who has gone back to her own profession but there was one off and you don't wish that don't wish that because we don't want to see this but one case technically we like challenges all of us in fact I tell you I mean I do very nice body contouring I do face work very good I do and I do a great boob job as all but this may kuch challenges different kisem kisem kisai to ek trip ach meri amma was not well and I used to come here every three four months amma so so said oh by the way do you know this acid problem in Pakistan as well I said really because I didn't know to be honest so he said next time you come to Karachi I will get you in touch with Sultanah Siddiq to he called her up and said yes so she invited me over to a morning show and I met the host I can't remember her name very young pretty girl and she challenged me I said I don't have the answer but I will have some answer so she really shook me to be honest and then I met Sultanah Vali and she arranged for me to meet this group smile some information and when I saw those cases I said now this is the real challenge this is the real path and I felt at this stage I have now acquired some skills that I can be useful then Tafak say Indus Hospital here my friends have to Bari to Bari Bari we want to start a plastic surgery service so can you help any excuse to come back to Pakistan so it worked out pretty good so when we came to January 2009 I have been doing this since 1998 1999 when I was a junior trainee and I wanted you to lead now so we started this project so the first group we met this was all acid victims and there were 15 16 20 women there anyway this went on I was coming back every 3 4 months and I had been I think I was getting good at it and and then jib november end of october may katie piper ki joh documentary my beautiful face release hoi